بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضریں تسکین زفر اور شفیق الرحمن پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ مقبوزہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دار حکومت قرار دینے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق بستہ میں پایدار قیام عام کے انکانات مادوم ہو گئے جائیں گے بیت المقتص کو اسرائیلی دار الحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں امریکی سفارتخانہ بیت المقتص منتقل کرنے کے امریکی فیصلے کے بعد مقبوزہ مقبوی کنارے میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے دمیان چھڑپیں شروع ہو گئی ہیں آج اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں مقبوزہ بیت المقتص کے بارے میں امریکی صدر کے فیصلے کے تناظر میں مشرق بستہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا پاکستان نے بھارتی جاسوس کلبوشن جادیف کی اس کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی ہے پاکستان نے چیرکوٹ سیکٹر میں بھارتی فورسز کی جانب سے جنگ بندی کی بلا اشتیال خلاف برزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے وزیراعظم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنا روزگار کمانے کے قابل بنانے کیلئے ایک جامع حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی ہے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان اور اورفزی ایجنسیوں میں تلاشی کی کارروائیوں کے دوران اسطحہ اور گولہ بارود کی بڑی کھیپ پرامت کر لی ہے سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی تعمیر جاری رکھنے کی اجازت دی ہے لوگوں کو بھارت اسرائیل اور امریکہ مخالف مظاہروں سے روپنے کے لیے آج مقبوزہ کشمیر میں کرفیو جیسی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اقمائی متحدہ نے بنگلہ دیش سے روانگیاں مسلمانوں کی اجرت میں وطن واپسی سے خبردار کیا ہے اور نیوزیلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا کرکٹیسٹ کل ہیملٹن میں شروع ہو رہا ہے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب جس کے لیے پہلے ڈاکٹر شفیق الرحمان پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ مقبوزہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کی صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وستہ میں پائدار عمد کے انکانات ختم ہو جائیں گے مزید تفصیلات فریہ حسن سے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی طرف سے مقبوزہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کی شدید مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اس سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاس میں جس میں پاکستان بھی شرکت کرے گا اس مسئلے پر متفق کا لائے عمل ترتیب دیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے سعودی عرب پر میزائل عملے کی بھی مضمت کی ہے تفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات اور پرعم طریقے سے تنازیات کے حل پر زور دیا ہے ترجمان نے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے کمیچی کے ذریعے پاکستان کے طرف سے پیش کی گی قرارداد کے منظوری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حق قدرادگیت کے بارے میں اس قرارداد پر اتفاق اس بات کا ثبوت ہے کہ جمع کشمیر کے مسئلے پر بھارت پوری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی انسانیت کے خلاف اپنے جرائم کو انصداد دہشتگردی کے اقدامات کے طور پر چھپانے کی کوشش دنیا کے سامنے مکمل طور پر بے نکاب ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ بھارت طاقت یا لڑائی کے ذریعے کبھی بھی کشمیر حاصل نہیں کر سکتا اور مسئلے کشمیر کا حل صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کرنے میں ہے فریح حسن کی ریپورٹ آپ نے سنی امریکہ کی طرف سے مقبوضہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دارہ لکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف آج نماز جمع کے بعد ملک بھر میں ریلیا نکالی گئی مزید تفصیلات ہمارے نمائندے زاہد حمید سے فیصلے کی مضمت کے لیے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹا، مزفر آباد، گلگت سمیت چھوٹے بڑے شائروں میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں، وقلہ اور سیول سوسائیٹی نے متعدد ریلیاں نکالیں ریلیوں کی شرکہ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلے کو واپس لے کیونکہ اس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں شرکہ نے کہا کہ امریکہ کے اس فیصلے سے عرب اسرائیل تنازع کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کو نقصان پہنچے گا انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ مظلوم فلسطینی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ امریکی فیصلہ نہ صرف اقوام متحدہ کی متعدد منظور شدہ قراردادوں کی خلم خلا خلا برزی ہے بلکہ یہ تمام انسانی اور اخلاقی اقدار کے بھی منافی ہے اس موقع پر شرکہ نے اسرائیل اور امریکہ مخالف نعرے لگائے اور اس حوالے سے انہوں نے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس پر فلسطینیوں کے حق میں نعرے درج تھے شرکہ کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطہ میں پائدار امن کا حل صرف اور صرف آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے خطیبوں نے جمعے کے خطبات میں امریکہ کے فیصلے کی مضمت کی اور فلسطینی عوام کے ساتھ جگجہتی کا اظہار کیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے متنازہ فیصلے کے خلاف نکالے گئی ریلیوں کے حوالے سے ریپورٹ آپ نے سنی پیش کر رہے تھے سائد حمید خیبر پختنخواہ اسملی نے مقبوضہ بیتر مقتص کو اسرائیل کا دار حکومت تسلیم کرنے کے بارے میں صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے بیان کی شدید مضمت کی ہے امریکی صدر کے بیان سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات بچروح ہوئے ہیں یہ قرارات حضب اختلاف کے لیڈر مولانا لطف الرحمن سکندر حیات شہرپاو اور قومی وطن پارٹی کے نگھت اور اگزہی نے پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے مشرق وستہ کا بہران مزید پیشیدہ ہو جائے گا آزاد جمہ کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان اور قائم اقام صدر شاہ غلام قادر نے بیت المختص کو اسرائیلی دار حکومت تسلیم کرنے کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے کی شدید مضمت کی ہے آج مظفر آباد میں مختلف حفود سے باتیں کرتے ہوئے آزاد جمہ کشمیر کے وزیراعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے امت مسلمہ کے جذبات مچروح ہوئے ہیں قائم اقام صدر شاہ غلام قادر نے کہا ایک بیان میں ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بیت المختص کی تاریخی حیثیت میں تبدیلی قابل قبول نہیں ہے فلسطین میں مقبوضہ بیت المختص کو اسرائیلی دار حکومت قرار دینے کے امریکی فیصلے کے خلاف مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان چھڑپے شروع ہو گئی ہیں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں کے خلاف طاقت کا وشیانہ استعمال کیا اور آنسو گیس پھینکی جسے کئی فلسطینی زخمی ہو گئے مغربی کنارے اور بیت المقدس میں کشید کی میں شدت آ گئی ہے اور فلسطینی رہنماوں نے احتجاجی مظاہروں کی اپیل کی ہے اس سے قبل اسرائیلی حکومت نے بیت المقدس کے قدیم شہر میں سینکروں اضافی پولس اہلکار تینات کر دیئے اور مغربی کنارے میں بھی اضافی بٹالینز بھیج دیں ادھر مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارلکمت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف پلسطینی آج یوم غزب منا رہی ہیں نماز جمعہ کے بعد مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیل کے زیر قبضہ چوکیوں سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور مظاہرے کی جا رہی ہیں دوسری طرف امریکہ کے مغربی اتحادیوں نے بھی امریکی اقدام کی مضمت کی ہے انڈونیشیا اور ملائشیا میں آج ہزاروں مظاہرین نے بیت المقدس کو اسرائیلی دارلکمت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کی مضمت کیلئے ریلی نکالی کولولمپور میں امریکی سفارت خانے کے سامنے جمعہ ہونے والے مظاہرین امریکہ مخالف نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے کرمپ کا پتلا جلایا جو اکارتا میں زیادہ تر سفید کپڑوں میں ملبوس مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے سامنے جلوس نکالا انہوں نے فلسطینی جھنڈے لہرائے اور فلسطینوں کی حمایت میں نعرے لگائے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں مقوضہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دارلکمت تسلیم کرنے کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر غور کیا جائے گا اجلاس بلانے کے درخواست فرانس بولیویا مصر اٹلی سینیگول سویڈن برطانیہ اور یورگوئی کی طرف سے کی گئی مشیق وستہ امن عمل کے خصوصی رابطہ کار نیکلو املا دنوف اس معاملے پر کانسل کے ارکان کو ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ دیں گے ادھر صورتحال پر غور کے لیے کل کاہرہ میں عرب لیگ کا ہنگامی جلاس بھی ہو رہا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے بھارتی جاسوس کلوشن جادیو کی اس کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کا انتظام کرنے کی ہدایت دی ہے دفتر خاجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ ملاقات اسی ماہ ہوگی اور اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کا ایک سفارتکار بھی اس موقع پر موجود ہوگا انہوں نے کہا کہ ان افراد کو ضروری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان نے تنازیات کے حل کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور باتشیت کی حمایت کی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اغوانستان میں اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایت ناما جاری کیا ہے اور انہیں محتاط رہنے اور کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں اپنا اندراج کرانے کی ہدایت کی ہے چین پاکستان اقتصادی رہداری اور رہداری منصوبے میں دیگر موالک کی شمولیت کیلئے چینی پیشکش مطالق ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ اقتصادی رہداری ایک دو طرفہ منصوبہ ہے جس میں علاقہ روابط کے وسیع مواقع ہیں امریکی وزیر اتفاق کے پاکستان کے دورے سے مطالق ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ان کا دورہ خطے سے دہشت کرتی کے خاتمے کے لیے تعاون کی ہماری کوششوں کا حصہ ہے بھارت کے ڈیپٹی ہائی کمیشنر جے پیسنگ کو آج دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور چڑھکوٹ سیکٹر میں بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتیال جنگ بندی کی خلاف فرسیوں کی مضمت کی گئی جس میں دو شہری شہید اور چار زخمی ہو گئے دفتر شاہ خارجہ کے بیان کے مطابق بھارت کو باز رہنے کی تنبیہ کے باوجود وہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف فرسیاں کر رہا ہے دوہزار سولہ میں جنگ بندی کی تین سو بیاسی خلاف فرسیوں کی مقابلے میں روان سال میں اب تک بھارتی فوج نے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی تیرہ سو خلاف فرسیاں کی جن میں چنون بے گناہ شہری شہید اور ایک سو چوہتر زخمی ہو گئے دفتر خارجہ نے کہا کہ شہریوں کو جان پوچھ کر حدف بنانا بلا شبا قابل مضمت اور انسانی وقار اور انسانی حقوق کے بینالقوام قوانین کے منافی ہے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف فرسیاں علاقائی آمن و سلامتی کیلئے خطرہ ہیں اور اس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے دفتر خارجہ نے بھارت پر زور دیا کہ وہ دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے کا احترام کرے جنگ بندی کے خلاف فرسیوں کے اس معاملے اور دیگر واقعات کی تحقیقات کرے اور بھارتی فورسز کو جنگ بندی کا حقیقی معانوں میں احترام اور کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر آمن برقار رکھنے کی ہدایت کرے بھارت پر زور دیا کہا کہ وہ اقوائے متحدہ کے پاکستان اور بھارت کیلئے فوجی موسر گروپ کو اقوائے متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے تحت کردار ادا کرنے کی اجازت دے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے ایک جامع حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی ہے جس کا مقصد بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ کرنے والوں کو روزگار کمانے کے قابل بنانا ہے وہ آج اسلام آباد میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وزیراعظم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بہبود فنڈ قائم کرنے کی تجویز کی منظوری دی جو مختلف ترقیاتی سکیموں میں تعاون کیلئے رقم جمع کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا وزیراعظم کو پروگرام کے تحت مختلف اقنامات سے متعلق بریفنگ دی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ چار ازلا میں نیشنل سوشو اکنامک ریجسٹری سروے کے آزمائشی مرحلے اور دس ازلا میں گھر گھر سروے کی کامیابی سے تکمیل کے بعد اس کا دائرہ اگلے سال فروری میں باقی ازلا تک بڑھایا جائے گا بلوچستان ریزیڈنشنل کالیج لورالائی کے طلبہ نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد کا کانباسی سے ملاقات کی یہ ملاقات اس پروگرام کا حصہ ہے جس کا مقصد نوجوان رہنماوں کو آلہ اداروں میں مدعو کر کے انہیں حکومت کے کام کرنے کے طریقے اقاف سے آگاہ کرنا ہے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی ترقی اور اس کے عوام کی سماجی اقتصادی حالت پہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے پاکستان میں ترکی کے سبک دوش ہونے والے سفیر صادق بابر گرگن نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم شاہد کا کانباسی سے الویدائی ملاقات کی وزیراعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان موجود ہے قریبی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سبک دوش ہونے والے سفیر کی کوششوں اور خدمات کو سراہا شاہد خاکانباسی نے ترقی عادت اور ترق عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا ترکی کی سفیر نے پاکستان میں قیام کے دوران پرتپاک مہمان نوازی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ بدنوانی کو قانون کی بالا دستی یقینی بنا کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے انہوں نے آج سفیر سلام آباد میں انصداد بدنوانی کے بارے میں ایک سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدنوانی ہمیشہ قانون کی خلاف ورزی سے شروع ہوتی ہے صدر نے کہا قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب معاشرے کے مختلف طبقات میں پھیلے ہوئے زور آوروں کی چیرہ دستی سے قومی وسائل کی لوٹ مار ہوتی ہے تو عوام کے معاشی سیاسی اور معاشرتی حقوق کا قتل عام ہو جاتا ہے یوں ایک عام اور بے وسیرہ آدمی کی اپنے ملک کے ساتھ وابستگی کمزور ہو جاتی ہے جس کے سبب مایوسی کے عالم میں اس سے کوئی غلطی بھی سردد ہو سکتی ہے صدر نے حالیہ برسوں میں بدنوانی میں کمی پر اپنان کا اظہار کیا جسے بین الاقوامی اداروں نے بھی تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اچھے نظم نسق شفافیت اور اعتصاب کو فروغ پلا ہے اور ملکی میشت میں بہت بہتری آئی ہے انہوں نے کہا یہ عمر باعث مسلط ہے کہ گدشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں بہتر طرز حکمرانی اقتصادی معاملات میں شفافیت اور جواب دہی کے عمل کو یقینی بنانے کی روش پروان چڑی ہے مجھے یقین ہے کہ عوام کی تعیید اور حمایت کے دریئے معاملات میں مزید بہتری آئے گی قومی میشت کے استقام خوشحالی اور پاکچین اقتصادی رہداری جیسے عظیم الشان منصوبوں کے بھرپور سمرات سمیٹنے کے لیے یہ ناغذیر ہے سادر نے نیپ پر زور دیا کہ وہ ملک سے بدنوانی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نیپ کے چیرمن جسٹس روٹائٹ جعوید اکبال نے کہا کہ قانون کی حکمرانی شفافیت اظہار رائے کی آزادی اختیارات کی تقسیم اور آزاد ادلیہ بدنوانی کے خاتمے کے لیے ناغذیر ہیں چیرمن نیپ نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نہ کوئی قانون کرپشن کو ختم کر سکتا ہے نہ کوئی اور نظام کرپشن کو ختم کر سکتا ہے جب تک کہ ہم سب خود اعتصابی کے نظام کی طرف توجہ نہ دیں اگر آج ہم خود اعتصابی کے نظام کی طرف توجہ دیں اور خود اعتصابی کے نظام سے مراد اپنا اپنا اعتصاب کرنا ہے اتفاق سے ہماری ساری تگو دو اس میں صرف ہو جاتی ہے کہ ہم دوسرے کی آنکھوں میں تنکہ تعلاش کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں اپنی آنکھوں کا شیطیر کبھی نظر نہیں آتا آج اسلام آباد میں پرنس کریم آگا خان کی سربراہی میں ایک وقت سے باتیں کرتے ہوئے صدر مملکت نے ثقافتی ورثے کی تحفظ کے لیے آگا خان فاؤنڈیشن کی خدمات کو سراہا پرنس کریم آگا خان نے کہا پاکستان میں صحت تعلیم اور دہی ترقی کے شعبوں کے فروغ میں تعاون مزید بڑھا جائے گا اس سے پہلے وزیر خارجہ خاجہ محمد آصف اور کیٹ کے وزیر مملکہ ڈاکٹر تارک فضل چہدری نے اسلام آباد کے ہوائی ڈے پر پرنس کریم آگا خان کا پرتپاک استقبال کیا اسمائلی برادری کے روحانی پیشفہ پرنس کریم آگا خان ایک روزہ دورے پر کل گلگت بلتستان پہنچ رہے ہیں مزید تفصیلات گلگت سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے شیر محمد سے جی شیر محمد کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی شکریہ گورنر گلگت بلتستان میر گزنفر علی خان وزیر علی حافظ عفید الرحمان کے علاوہ سیول و ملیٹری کے علی حافظ ران گلگت ائرپورٹ پر ان کا پرتپاک خیر مقدم کریں گے پرنس کریم آگا خان ادوار کو ایک روزہ دورے کے دوران یاسین گزر اور علی آباد ہنزہ میں اپنے متقدین کو دربار میں دیدار کرائیں گے ادھر انتظامیہ نے وزیر علاہ حافظ عفید الرحمان کے ہدایت کی روشنی میں سیکیورٹی کے تمام انتظامات مکمل کیے ہیں محکمہ داخلہ کے مطابق گلگت بلتستان پولیس رینجرز گلگت بلتستان سکاروٹس اور ایف سی کے پانچ ہزار اہلکار ہنزہ اور گزر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائینات کر دئیے گئے ہیں سرکاری ذرائع کا مطابق گزر میں ڈیٹھ لاکھ جبکہ ہنزہ میں ایک لاکھ تک اسمالی جماعت کے افراد اپنے روحانی پیشوہ کا دیدار کریں گے ازائنس پرنس کریم آغا خان کے آمد کی خوشی میں گلگت گزر اور ہنزہ کے پانوں کے علاوہ جماعت خانوں اور اہم عمارتوں پر گزشتہ تین روز سے مسلسل چراغان کیا جا رہا ہے جبکہ شہر میں ملک کے دوسرے سوروں سے لوگوں کی آمد کے باعث ٹریفیس کا نظام بھی متاثر ہوا ہے جنس کریم آغا خان اتوار کی سپیہر کو گلگت سے اسلامباد کے لئے روانہ ہوں گے جی بہت شکریہ شہر مہدہ آپ ہمیں گلگت سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ اسلامباد پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے کئی اخترامات کیے گئے ہیں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں داخلہ امور کے وزیر املکت طلال چوتری نے ایوان کو بتایا کہ وفاقی دارال حکومت میں چودہ تحانوں میں جدید ریپورٹنگ رومز قائم کیے گئے ہیں وزیر املکت نے کہا کہ پولیس فورس کی استعداد کار بہانے کیلئے تربیتی کورسز بھی باقائدگی سے کرایا جاتے ہیں ایوان کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے پیر کی شام چار وجہ تک کیلئے ملتوی کر دیا گیا ریاستوں اور سرحلی امور کے وزیر عبدالقادر بلوش نے کہا کہ وفاق حضیر انتظام قبائلی علاقوں کے انزمام کے لئے تیاریاں تیزی سے چاری ہیں آج اسلام آباد پہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت انزمام کے عمل میں کوئی انتظامی مالیاتی یا سیاسی رکابٹن نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت فاتح کی اصلاحات کمیٹی کی طرف سے جنوری دوہزار سترہ میں دی گئی تمام سفاشات پر مکمل عمل درامت کر رہی ہے پاکستان نے سارک کے مقاصد کی حصول کیلئے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے اس عظم کا یادہ سیکریٹی خارجہ تہمینہ جنجوہ نے آج اسلام آباد میں سارک شارٹرڈیر کے موقع پر ایک استقبالیہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کیا جس کا احتوام دفتر خارجہ نے کیا تھا انہوں نے سارک کے منشور کے مقاصد کو حقیقت پر بدلنے کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت پر سور دیا سیکریٹی خارجہ نے کہا کہ پاکستان سارک کے بانی ارکان میں شامل ہے اور اس کے مقاصد کے حصول کیلئے پورازم ہے استقبالیہ میں مختلف ملکوں کے سفیروں نے بھی شرکت کی الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک ووٹر کی وفات کی صورت میں اپنے متعلقہ زلائی الیکشن کمیشنر کو بروقت اطلاع کریں تاکہ وفات پانے والے ووٹر کا نام انتخابی فہرش سے نکالا جا سکے آج استقبال میں جاری ایک پریس ریلیز میں کمیشن نے واضح کیا کہ خاندان کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک فرد کی وفات کی صورت میں متعلقہ یونین کاؤنسل یا میونسپل کمیٹی کو اطلاع کریں خاندان کے کسی فرد یہ یونین کاؤنسل یا نادرہ کی جانب سے اطلاع پر وفات پانے والے ووٹر کا نام انتخابی فیرس سے نکال دیا جاتا ہے سیکیورٹی فورسز نے آج شمال وزیرستان ایجنسی کے گاؤں شاشی خیل اور لور اور اگزی کے علاقے کندگڑی میں تلاشی کی کارنوائیاں کی فوت کی شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق فورسز نے دہشتگردوں سے بڑی تعداد میں اسطار گولہ بارود برامت کیا جس میں بارہ اشاریہ سات ایم ایم گن ایس ایم جیز مسائل بیاسی ایم ایم ماتز اور دستی بم شامل ہیں پنجاب رینجز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مدد سے اسلام آباد لاہور سرگود اور باہولپور میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی فوت کی شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق اٹھارہ دشتگردوں ان کی سہولت کاروں اور سمگلز کو گرفتار کیا گیا اور کارروائیوں کے دوران بڑی تعداد میں غیر قانونی اسلحہ اور گولہ بارود برامت ہوا سند رینجز نے آج کراچی میں مختلف جرائے میں ملوث تیرہ مجرموں کو گرفتار کر لیا ان کے قبضے سے ہتھیار بھی برامت ہوئے انصداد دشتگردی کے قومی ادارے کے رابطہ کار احسان غری نے آج راولپنڈی میں آئی ایس پی آر کا دورہ کیا اور ڈریکٹر جنر آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف وفور کے ساتھ نیکٹا کی جانب سے انصداد دشتگردی کے سلسلے میں دونوں اداروں کے تعاون اور حمایت کے بارے میں تباتے خیال کیا میجر جنرل آصف وفور نے انہیں مسلح افات کی طرف سے آئی ایس پی آر کی مکمل حمایت کا یقین دلایا سبیم کورٹ نے پنجاب حکومت کو لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبے کا تعمیرات کام چاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے جسٹس اجاز افضل خان کی سربراہی میں عدالت عثمہ کے پانچ رکنی بینچ نے آج اسلام آباد میں اپنا فیصلہ جاری کیا مزید تفصیلات محمد اکرم خان سے اس نے میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ادارت نے چار ایک کے اکثریتی فیصلے میں منصوبے کے حوالے سے ماہرین کی سفارشات اور متعلقہ اداروں کی طرف سے جاری کیے گئے اجازت ناموں کی بھی توصیق کی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے شرائط کو پورا کیا جائے گا جن میں تاریخی امارات کو نقصان سے بچانا اور منصوبے کی تعمیرات اور ٹرین چلنے سے پیدا ہونے والے ارتیاش کو مانٹر کیا جانا ہے منصوبے کی تکمیل پر ارتیاش کو ایک خاص حد سے نہ بڑھنے دینے کے حوالے سے ٹرین کو دو ہفتے کے لیے مکمل روٹ پر تجرباتی طور پر چلایا جائے گا ٹرین کی رفتار آرکیالوجی کے ماہرین کی سفارشات کے تحت یادگاروں کے قریب کم کی جائے گی ماہرین کی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قومی یادگاروں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا پنجاب حکومت کو کہا گیا کہ وہ خصوصی مقامات کے تحفظ مرمت اور تزین و عرائش کے لیے اقدامات اٹھائے پانچ شکری بینچ کے فیصلے کے حوالے سے ریڈیو رپورٹ پیش کر رہے تھے محمد اکرم خان وزیراعہ پنجاب شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے گرتوں اور جگر کی بیونکاری کے ادارے کے پہلے مرحلے کا اصدہ اس ماہ کی پچیس تاریخ ہوگا آج شام لاہور میں اخبار نویسوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ گردے اور جگر کے مریضوں کو تدبی اور جگر کی بیونکاری کی بہترین سہولتیں فرہم کرے گا وزیراعہ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے مقدمے میں عدالت عظمہ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس سے مسافروں کو بینالقامی میار کی سفی سہولتیں حاصل ہوں گی پنجاب حکومت نے اس ماہ کی پچیس تاریخ کو یوم قائد عظم شایعہ نے شان انداز سے منانے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج لاہور میں وزیراعہ شہباز شریف کے زیر صدارت آلہ سطح کی اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں صوبے میں اس حوالے سے خصوصی تقریبات کی انتظامات کا جائزہ لیا گیا پنجاب کی صوبائی ترحیاتی ورکنگ پارٹی نے ایک رب ستر کروڑ روپے کی لاغت سے سڑک کے شعبے کی تین ترحیاتی اسکیموں کی منظوری دیئی ہے یہ اسکیمیں موجودہ مالی سال دوہزار سترہ آٹھارہ کے لیے پنجاب کی صوبائی ترحیاتی ورکنگ پارٹی کے پینتیس میں اجلاس میں منظور کی گئیں جس کی صدارت منصوبہ بندی اور ترحیاتی کے چیئرمن محمد جہازیب خان نے آج لاہور میں کی فنی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کے ادارے کے چیئرمن ارفان قیسر شیخ نے کہا ہے کہ بیس ہزار نوجوانوں کی سالانہ تربیت کے لیے ادارہ پنجاب میں انفرمیشن ٹکنالوجی کی ایک سو پچاس لیبورٹویاں قائم کرے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائند امران حسن سے جو اس پر ٹیلفن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امران حسن بتا لیے گا اس حوالے سے جی بلکل تسکین جفر آج ٹیوٹا سیکریٹیریٹ میں اوریکل پاکستان کے عہدے داران سے گفتبو کرتے ہوئے ارفان قیسر شیخ نے کہا کہ ان آئی ٹی لیب میں نوجوانوں کو اوریکل اور جاوہ اپلیکیشنز کے استعمال کی تربیت فرہم کی جائے گی ان کا کہنے تھا کہ اوریکل پاکستان کے ساتھ اگلے تین سال کے دوران ساٹھ ہزار طلبہ کو تربیت فرہم کرنے کی گرسے ایک معاہدہ جل ہی سائے پائے گا انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت میں وزیرالہ شہباز شریف کے ویژن کے تحت تمام ستکاری اداروں کا نظام انفرمیشن ٹکنالوجی پر منتقل کر دیا ہے جسے نوجوانوں کے لیے بہترین روزکار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیوٹا کے چیئرمن نے کہا کہ ٹیوٹا پہلے ہی میکروسافٹ کے ساتھ مل کر تیس ازار طلبہ کو آئیٹی کی تربیت فراہم کر رہا ہے جی بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے نمائندے عمران حسن لاہور سے ایران کی صفیر مہدی ہنردوست نے آج کراچی میں گورنہ ہاؤس میں سندھ کے گورنہ محمد زبیٹ سے ملاقات کی ملاقات کی مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے محمد فقہ سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقاس بتائیے گا جی آج ایران کے صفیر مہدی ہنردوست نے آج گورنہ ہاؤس کراچی میں گورنہ سے محمد زبیٹ سے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے مابین دو درپا تعلقات سرمایہ کاری کے مواقعوں دہشت گردی خلاف جنگ میں پاکستان کا سرداد اور دیگر بہامی دلسلتی کے عمور زہر بیسہ ہے اس موقع پر گورنہ نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے مابین برادران تعلقات ہیں دو نمو مالک کے مابین تجاہ کی تعلقاتیں فروغ ضروری ہے گورنہ سے نے کہا کہ کراچی ملک کا اقتصادی حد ہے اور شہر میں امن امان کی بحالی کے بعد سرمایہ کاری کے مواقع میں جابہ ہوا ہے اس موقع پر ایرانی صفیر نے کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے وہ اپنا کندار عطا کر دیں گے اور ہر ملکن تاغوہ بھی مرحام کریں گے جی جی وقاس آپ یہ بھی بتائیے گا گورنہ پنجاب نے سن کے گورنر محمد زبیر سے ملاقات کیے اس کی کیا تفصیلات ہیں جی گورنر سن محمد زبیر سے گورنر راست کراچی میں بھی آج سوہ پنجاب کی گورنر محمد رفیق رجبانہ نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بران صوبے میں سرمایہ کاری کی مواقعوں اور دونوں مصوبوں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ سمیت دیگر امور پر گفتوب ہوگی گئی اس موقع پر گورنر سن محمد زبیر نے کہا کہ کراچی معاشی حب ہے اور گنی پاکستان ہے اور کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے شہر میں امن اومان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد شہر میں سرمایہ کاریوں بہتری آئیے اس موقع پر گورنر پنجاب نے گورنر سن کو بتایا کہ صوبہ پنجاب میں تعلیم صحت اور انفرسٹرکچر کی بحالی پر خوبصوری توجہ تھی جارہی ہے اور صوبائی حکومت ترقیاتی کاموں کی تیزی سے تکمیل یقینی بھی بنا رہی ہے بہت شکریہ محمد بقاس کراچی سے ہمارے نمائندے تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھے سپریم کورٹ کی کراچی ریجسٹری میں عدالت عزمان نے پاکستان سٹیٹ آئل کے دو سو آٹھ ملازمین کی مستقلی اور انہیں واجبات کی اداگی کا حکم دیا ہے عدالت عزمان نے لارکانہ میں تجارتی مقاصد کے لیے لیڈیز کلپ کے لیے زمین کی الارٹمنٹ کے ایک مقدمے کی بھی سماد کی چیف جسٹس نے کہا کہ پاک حکومت کی ملکیت ہیں جن کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا کہ پاک اس کی اصلی صورت میں بحال کیا جائے بلوچستان کے وزیراعال نواب سنولہ خان زہری نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کے اقدامات کے باعث امن اومان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اج کوئٹہ میں نیشنل سیکیورٹی ورکشوپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا مزید تفصیلات کیلئے کوئٹہ سے ہمارے نمائند امران الحق ٹیلفن لائن پر موجود ہیں جی امران بتائیے گا وزیراعال عبلوچستان نے مزید کیا کہا جی تسکین نواب زیری کا کہنا تھا کہ معاشر اقتصادی استحقام کے لیے اٹھائے جانے والے اگزام سے نہ صرف عام آدمی کی زندگی میں خوشحالی آئے گی بلکہ سیکیورٹی کی صورتحال مزید بہتر ہوگی وزیراعال نے کہا کہ ہم نے سیکیورٹی اداروں کو ویجن دیا جس پر عمل درامت سے آج بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر ہے اور امن بلوچستان پالیسی کی تحت ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں میں جانے والے واپس قومی دہرے میں شامل ہو رہے ہیں سناولہ زیری کا کہنا تھا کہ ہم نے ان اناثر کی خواتین اور بچوں کو بھی عزت اور احترام دیا اور بلوچی روایات کے تحت چادریں پینا کر انہیں ان کے ورسہ کے حوالے کیا جو میرے بچوں کی شہادت میں ملوث ہیں تاہم یہ افسوسناک عمر ہے کہ انہیں اناثر نے چند دنوں بعد روزی کمانے کیلئے بیرنو ملک جانے والے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا خوات و شکریہ کوئٹا سے ہمارے نمائندے عمران الحق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی لسانیات اور عدب کے بارے میں دوسری تین روزہ بیرنو قوامی کانفرنس آج اسلامی انیویسٹری بہاولپور میں خاتم ہو گئی مزید تفصیلات ہمارے بہاولپور کے نمائندے سچار پرویس سے آلہ تعلیمی کمیشن کے اشتراج سے منقض ہونے والی اس تین روزہ کانفرنس میں فرانس اور انڈونیشیا سمیت پاکستان بھر سے آئے ہوئے ایک سو پیسٹ مندومین شریک ہوئے اس موقع پر وائیس ناصر سلامی انیویسٹری بہاولپور پروپیسر ڈاکٹر سیسر مشتاق نے خطاب کرتے ہوئے کہ اس کانفرنس کے نقاط کا مقصد مختلف زبانوں اور تفاقیتوں میں باہمی رابطے کی خزار کو پروپ لینا ہے تاکہ ساتھ سر طلبہ عالمی سطح کے ماہرین سے استفادہ کر سکیں اور ایک ویٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی مشترکہ دچسٹی کے موضوعات پر علمی مباہن سے کریں لسانیات اور عدب کے بارے میں بن وقامی کانفرنس کی تفصیلات بتا رہے تھے سجاد پرویز تین روزہ بن وقامی ہند کو کانفرنس آج پشاور میں شروع ہوئی کانفرنس کی اصلاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خیبر پختونخواہ کے گورنر اقبال زفر جگڑا نے کہا کہ یہی قوم کی شناک میں علاقہ زبانیں اہم کردار ادا کرتی ہیں مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جہور علی سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقبال زفر جگڑا نے کہا کہ علاقہ زبانیں کسی بھی قوم کی شناکت اور خوبصورتی میں اہم کردار ادا کر دی ہے علاقہ زبانیں در حقیقت کسی قوم کا انتہائی قیمتی ثقافتی ورثہ اساسہ اور شناک کا اہم وسیلہ ہوتی ہیں اقبال زفر جگڑا نے کہا کہ قدرت میں پاکستان کو بے شمار توفوں سے نوازا ہے جن میں ایک خوبصورت اور میٹو جبانوں کا امتزاج بھی ہے انہوں نے قومی ترقی اور اگہتی میں گندارہ ہند کو بورٹ کی گردار کو سراحتے ہوئے کہا قومی اگہتی کے موضوع پر اس عالمی کانفرنس میں شرکت میرے لیے دیری خوشی کا باعث میں این دلاتا ہوں کہ گندارہ ان کو بورٹ قومی اگہتی کے فروغ کے لیے ہر تعمیری کاوش کا خرمگنم دیا جائے گا اور اس سلسلے میں ہر ممکن دعوان کیا جائے گا تین روزہ چٹی عالمی کانفرنس میں ملک اور بیرون ملک سے کسیر تعداد میں سکائلر شرکت کرائے ہیں جہور علی ہمیں رپورٹ کھلتے رہے تھے اسلامباد کی پہلی خاتون ڈی آئی جی پولیس حلینا اقبال نے کہا ہے کہ ملک پھر میں خواتین پولیس ٹیشنز خواتین کے مسائل حق کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تاہم شعور کی کمی کے باعث متطوبہ احقاف حاصل نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلامباد میں ریڈیو پاکستان کے پروگرام رابطہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہی مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی نمائندہ کنزہ ہمامجید سے گھر کی رستی کھانا پکانا جنگ کا میدان تعلیم کی دنیا سائنس ہو یا پھر ملک کی سلامتی کا محض پاکستانی خواتین کسی بھی شعبے میں کسی سے کم نہیں وہ فائٹر پائلٹ مریم مقتار یا عائشہ فاروق ہو یا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں اپنا نام کمانے ولی سب سے کم عمر آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کرین ہو تہذاب سے متاثرہ خواتین کے لیے امید ہی کرنہ مصررت مضبع ہو یا کوہ پیما سمینہ بے پاکستانی خواتین ہر شعبے میں اپنی کمال حیثیت کی بنا پر نام بناتی ہیں اور کامیابی ان کے قدم جوٹی ہے اسی کامیابی ہمت اور بہادری کی مثال ہیں ہلینہ اقبال سعید جو پہلی خاتون ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد ہیں انیس سو اکانوے میں مقابلے کا انتحان دینے کے بعد پولیس سروس میں خدمات انجام دینے والی پاکستان کی اس بیٹی نے اپنی محنت اور حمد سے یہ مقام پایا ریڈیو پاکستان کے پروگرام رابطہ میں بات کرتے ہوئے ہلینہ اقبال سعید نے بتایا کہ پاکستان حکومت کے خواتین پولیس سٹیشنز اسلام آباد کی خواتین کو یہ مشلے راہ ہیں کنزہ ہوں مجید کی ریپورٹ آپ نے سنی ریڈیو پاکستان گلگت کے سابق سٹیشن ڈائریکٹر محمد اکرم خان دل کا دورہ پڑھنے سے آج گلگت میں انتقال کر گئے ان کی عمر پچیاسی برس تھی انہیں گلگت کے علاقے دانیوار میں سپردخواب کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں لوگوں نے بیت المقتص کو اسرائیل کا دارل حکومت تسلیم کرنے کے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے فیصلے کے خلاف تجاج کے لیے آج بڑے پیمانے پر بھارت اسرائیل اور امریکہ مخالف مظاہرے کیے مظاہروں کی اپیل سید علی گلانی میروائز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ حریت قیادت نے کی تھی کٹ پتلی انتظامیہ نے لوگوں کو مظاہرے سے روکنے کے لیے اسرینگر میں کرفیو جیسی پابندیاں ناپس کر دی جبکہ گرمائی دارل حکومت سمیت دیگر بڑے قسموں میں بھارتی فوجیوں اور پولس اہلکاروں کو بڑی تعداد میں تینات کیا گیا تھا انتظامیہ نے اسرینگر میں تاریخ کی جامعہ مسجد کو بھی سیل کر دیا اور وہاں لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی تاہم لوگوں نے اسرینگر بڑکام گاندربل سوپور بارمولہ استامباد پلواما شپیہ کلگام کو پڑا بانڈپورا اور دیگر علاقوں میں لوگ سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے مظاہرین نے آزادی اور پاکستان کے حق میں اور بھارت امریک اور اسرائیل کی خلاف فلک شگاپ نارے لگائے بھارتی پولس نے مختلف علاقوں میں مظاہرین پرانسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا جس کے بعد مظاہرین اور پلس اہلکاروں کے درمیان جھڑ پہ شروع ہو گئیں کٹ پتلی انتظامیہ نے سید علی گیلانی کو مسلسل گھر میں نظر بند رکھا سید علی گیلانی نے اسرینگر میں ایک بیان میں کہا کہ ایک بڑا جمہوری ملک ہونے کے دعویوں کے باوجود امریکہ مسلمان ملکوں کے خلاف متاسبانہ اور جاند دارانہ پالیسی پر عمل پیراہ ہے دیگر تمام حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے بھی اپنے بیانات میں ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کی مضامت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منشور کی براہ راست خلافرزی کرا دیا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشک کی جا رہی ہیں اور اب نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقتص کو اسرائیل کا دار حکومت قرار دینے کے سردر ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وستہ میں پائیدار قیام امد کے امکانات ماتوب ہو جائیں گے امریکی سفارت خانہ بیت المقتص منتقل کرنے کے امریکی فیصلے کے بعد مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑ پر شروع ہو گئی ہیں آج احمد متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں مقبوضہ بیت المقتص کے بارے میں امریکی صدر کی فیصلے کے تناظر میں مشرق وستہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کا لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کی تعمیر جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہیں ٹاپ سٹوریز آپ نے سنی اور اب نظر ڈالیں گے بینوقعامی خبروں پر اقوائی متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ ریاست رکھائن میں امن و استحکام سے قبل اجلت میں رونگیاں مسلمانوں کی بنگلدیش سے میامر واپسی نہیں ہونی چاہیے اس بات کا اظہار اقوائی متحدہ کی کمیشن پر آئے انسانی حقوق کے ترجمان ایڈرائن ایڈورز نے جنیوہ میں ایک بریفنگ کے دوران کیا اطلاعات کے مطابق ریاست رکھائن میں فسادات پھیلنے کے بعد چھلاک چھالیس ہزار رونگیاں مسلمان میامر سے بنگلدیش چلے گئے تھے برطانیہ اور یورپی یونین نے بریکسٹ کے سلسلے میں باتچیت میں پیش رفت کے حوالے سے ایک معاہدے پر اتفاق کیا ہے اس بات کا اظہار برسلس میں یورپی کمیشن کے صدر جین کلارڈر ترسامی نے اگلے مرحلے میں پیش قدمی کا خیر مقتن کیا جس میں مستقبل کے مصفت اور حوصلہ منتالوقات کا جائزہ لیا جائے گا عراق نے صبح نکیب اور امبار کے درمیان مغربی سہرہ میں دائش کے جنگجیوں کی طرف سے ایک کیے گئے محاصرے کے خلاف نئی مہم کا اعلان کیا ہے مشترکہ کاروائیوں کی کمان کی ترجمان جنرل یایہ رسول کے مطابق فوج اور پیراملٹری فورسز نکاروائیوں کے دوسرے مرحلے میں الجزیرہ قطعے کے علاقوں کو خالی کرانے کے لیے مہم کا آغاز کیا نیپال میں نئے وفاقی یونٹس کے انتخاب کے لیے قومی اور سوائی اسیمبلیوں کے ووٹوں کی گنتی آج شروع ہو گئی ہے الیکشن کمیشن کی ابتدائی اطلاعات کے مطابق کیمنسٹ پارٹی نے ایک سو پینسٹ ارکان پر مشتمل قومی اسیمبلی میں دو نشستیں جیت لیا اور اسے بہت سی دیگر جگہوں پر برطری حاصل ہے جاپان نے درمیان فاسد اکمار کرنے والے ہوا میں چرائے جانے والے خروس مسائل حاصل کرنے کا اعلان کیا ہے جو شمالی کوریا کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹوکیو میں ایک نیوز کانفرنز سے خطاب کرتے ہوئے جاپان کے وزیر دفاع اچسو نوری نے کہا کہ پانچ سو کلومیٹر تک مار کرنے والے نئی مسائل دفاعی مقاصد کے لیے ہوں گے انہوں نے کہا کہ جاپان فضا سے زمین پر ایک ہزار کلومیٹر تک مار کرنے والے مسائل بھی نصب کر رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ہمارے سٹوڈیوز میں عارف حاشمی آ چکے ہیں اور اب آپ کے لیے پیش کریں گے کھیلوں کی خبریں جی شکریہ تسکین پاکستان سترہ دسمبر سے تئیس دسمبر تک اسلامباد میں سکوش کے دو ٹورنمنٹ کی محضبانی کرے گا جن میں پاکستان اوپن منز سکوش چیمپرشپ اور چیف آف ایر سٹاف انٹرنیشنل ویمنز سکوش چیمپرشپ شامل ہیں پاکستان سکوش فیڈریشن کے سیکٹری تاہر سلطان نے اسلامباد میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ منز ٹورنمنٹ کی انعامی رقم پچاس ہزار ڈالر اور ویمنز ٹورنمنٹ کی انعامی رقم پچیس ہزار ڈالر ہوگی چیمپرشپ ہیں مصر ہانگ کانگ ملیشیا فرانس آسٹیلیا بھارت آئیلینڈ ایران ویلز امریکہ سپین اور پتگال سے خلاڑی شرکت کریں گے سیکٹری نکاح کے ائر چیف مارشل سوہل آمان کی سپرستی میں فیڈریشن ملک میں سکوش کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے بینظیر بھٹو شہید بین الاقوامی ٹینس ٹورنمنٹ اسلام آباد ٹینس کامپلیکس میں اٹھارہ سے چوبیس دزنبت تک ہوگا ٹورنمنٹ کے چیف پیٹرن سینیٹر تاج حیدر نے کہا کہ منز سنگلز منز ڈبلز لیڈی سنگلز بوائز انڈر ایٹین انڈر فورٹین انڈر ٹول اور ویٹرن پلس سکسٹی کے مقابلے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے پر مشتمل اس ٹورنمنٹ میں پاکستان امریکہ جرمنی فرانس روس اور بھارت کے تقریبا اٹھائی سو کھلاری حصہ لیں گے انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کھلاری پندرہ دسمبر کو اسلام آباد پہنچیں گے پاکستان ہاکی فرڈیشن نے اگلے مہینے پشاور میں ورلڈ الیون کا ایک میچ کرانے کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے ورلڈ الیون ٹیم کی آمد اگلے مہینے متوقع ہیں جو مختلف شہروں میں میچز کھیلے گی ہاکی فرڈیشن کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان علمپک اسوسییشن کے نائب صدر سیدہ قیل شاہ نے پشاور میں ایک میچ کرانے کی تجویز دی ہے نیزیلینڈ اور ویسٹن ڈیز کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ کل سے ہاملٹن میں شروع ہوگا نیزیلینڈ کو دو میچز کی سیریز میں ایک سفر سے برطری حاصل ہے قائد پاکستان میچ فکسنگ سے بروقت متلے نہیں کیا پاکستان سپورٹس سپورٹ کومی سپورٹس فریڈیشن کے تعاون سے آندھما اتھلیٹس کے لیے تربیتی کیمپو کا احتمام کرے گا ایشین گیمز دوہزار اٹھارہ انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں اور پلیمبنگ اگلے سال اٹھارہ اگستے دو ستمبر تک ہوں گی اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان سپورٹ سپورٹ کے عدیدار نے کہا کہ اتھلیٹس کو گیمز کی جامعے تربیت کے لئے بیرون ملک ٹریننگ ٹورز کا موقع دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ قومی سپورٹ فرنڈرشن کو قائد عظم گیمز پاکستان ایٹر بورڈ مقابلوں اور قومی کھیلوں کے مقابلوں قومی چیمپنشپ کے مقابلوں سے سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں سے باصلاحیت اتلیٹس جمنے کی ہدایت کی گئی ہے کل پاکستان انصاف فٹبال ٹورنمنٹ آج دیرہ اسماعیل خان کے بشیخی گراؤنڈ میں شروع ہو گیا دیرہ اسماعیل خان کے زلی ناظم نے ٹورنمنٹ کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ایسی سرگرمیاں کھیلوں کے فروغ اور نئے باصلاحیت کھلانیوں کی تلاش میں مددگار ثابت ہوں گی دیرہ اسماعیل خان کے زلی سپورٹس افسر انور کمال برکی نے ہمارے نمائد آمیر سعید کو بتایا کہ پاکستان آرمی پاکستان ائر فورس کے پی پولیس دیر اسماعیل خان کی فٹبال اسوسییشن ٹانگ کوہر بنو پشاور اور بھکر وابدہ ملتان اور دیگر ٹیم اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں پرتگال کے فٹبال سٹار کرسٹیانو رونالڈو نے سال کے بہترین کھلاری ہونے کا پانچوہ بلون ڈی آئر جیت لیا ہے ریال مڈریٹ کی طرف سے فوروڈ پوزیشن پر تھے بارسلون کلپ کے میسی دوسرے اور برزیل کے نیمار تیسرے نمبر پر آئے رونالڈو کی اس بہترین کار کردگی کی وجہ سے ریال بڈریٹ نے چیمپئنس لیگ چیت رکھی ہے پاکستان نیٹ بال فڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی مردوں کی نیٹ بال ٹیم بد کے روز کال علمپور میں ہونے والی چیمپئنس شپ میں حصہ لے گی یہ بات پاکستان نیٹ بال فڈریشن کے صدر مدسر آرائی نے آج اسلام آباد میں ای پی پی سے گفتبو کرتے ہوئے کہی انہوں نے نو سی جاری کرنے پر بین السبائی رابطے کی وزارت اور نائب کپتان کے طور پر نامزد کیا گیا ہے پاکستان پہلا میچ سنگپور کے خلاف بد کے روز کھلے گا جس کے بعد بھارت ہانگ کانگ اور میلیشیا کے خلاف بھی میچز کھلے جائیں گے چونوی قومی ٹیبل ٹینس چیمپرشپ روہ ماہ کی 26 تاریخ کو کراچی میں اسلامی اکلپ صدر میں شروع ہوگی چھے روز چیمپرشپ کا احتمام پاکستان ٹیبل ٹینس فرڈیشن نے کیا اور آئندہ ماہ کی 31 تاریخ تک یہ چیمپرشپ جاری رہ گی چاروں صبح آزاد کشمیر گلگت بلتستان وابدہ اسلامباد پاک آرمی پاکستان ریلویز این ایچ اے او جی ڈی سی ایل اور کروماتیکس کیمیکلز کی ٹیم میں اس ایونٹ میں حصہ لیں گی ہر ٹیم میں پانچ مرد اور پانچ خواتین خلاڑی شامل ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کے انسپیکٹر جنرل کلیم امام نے کہا کہ کھیل انسانی ہمی تقریب سے کتاب کر رہے تھے آجی پنجاب عارف نواز اور دوسرے سینئر پولیس حکام بھی اس موقع پر موجود تھے نیشنل ہائی ویز کے آئی جی شوقت حیات نے فاتح ٹیم کو مبارک بات دی سینٹرل نورت ساؤت سینٹرل اور ویسٹ زون موٹر ویز کی ٹیموں نے سپورس فیسٹیول میں حصہ لیا سینٹرز زون کی ٹیم نے چیمپنش جیت لی پنجاب کے سیکٹری سپورس محمد آمیر جان نے کہا ہے کہ سپورس بورڈ دہی علاقوں میں کھیلوں کی بہترین سہولیات کی فرہمی ممکن بنا رہا ہے ایک انٹرویوی کو دوران شامل ہے لاہور میں ہنڈا چناب نے فائنل میچ میں بلیک ہارس پینٹس کو بھرا کر دسمبر پولو کپ دوہزار ستنہ کے لیے کولیفائی کر لیا ہے اور نیشنل باسکٹ بال اسوسییشن میکسیکو سٹی میں ایک ٹریننگ سینٹر کھولے گی جس میں لاتینی امریکہ سے مرد و خواتین انکلاری تربیت حاصل کر سکیں گے میکسیکن باسکٹ بال فریدریشن کیم کے تعاون سے یہ ٹریننگ سینٹر اگلے چند ماہ میں شروع کیا جائے گا یہ تو تھا کھیلوں کی خبروں کا احوال آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ اور اب چلتے ہیں ڈاکٹر شفیق رحمان کی جانب اور پاکستان میں نائجیریا کے سفیر نے پاکستان اور نائجیریا کے چھوٹی اور دمیانی درجے کی سنتوں کے دمیان تعاون برہانی کی ضرورت پر سوٹ دیا ہے آج اسلامباد کے ایوان سنت و تجارت میں تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نائجیریا کے درمیان بہت سی قدر مشترک ہیں جنہیں دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت اور اقتصادی تعلقات کے فروغ کے برہوے کار لانا چاہیے انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بڑی منڈیوں کے حامل ہیں اور ان کے درمیان سرات مادنیات عدویات سازی تیل گیس ستوانائی اور دیگر شوم تعاون کے وسی مواقع موجود ہیں نائجیریا کے سفیر نے کہا کہ عالمی تجارت میلہ اگلے سال فروری میں نائجیریا کی دار الہکومت ابو جا میں منقض ہوگا اور یہ پاکستانی تاجروں کیلئے نائجیریا میں کاروباری مواقع تلاش کرنے کا اچھا موقع ہوگا اس موقع پر اسلام آباد کے ایوان سنت تجارت کے صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے کے ذریعے بڑی منڈیو تک رسائی کی صلاحیت موجود ہے سارک کے ایوان سنت تجارت نے اگلے سال سولہ مارچ کو نیپال کے دار الہکومت کھٹ مرلو میں سارک ممالک کے کاروباری رہنماؤں کی چھٹی بڑی کانفرنس منقد کرنے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان سارک کے ایوان سنت تجارت کے صدر سورج وارڈیا نے ایوان کی پاکستان شاہ کے نائب صدر افتخار ملک کے ساتھ آج اسلام آباد میں ایک ملاقات کے دوران کیا اس کانفرنس کا عنوان ہے اقتصادی ترقی کے ذریعے مشترکہ خوشحالی کا آغاز تین روزہ کانفرنس میں سارک مالک کے سرکاری اور نیچی شعبوں سے پانچ سو کاروباری رہنماؤں مشہور عالمی ماہرین اور سینئر حکام شرکت کریں گے سٹیٹ ارب ڈالر جبکہ دس سالہ یورو بانڈ کی مد میں ڈیر ارب ڈالر محصول ہوئے جس کے بعد ملکی ذرہ مبادلہ کے سخائر پڑھ کر بائیس ارب ڈالر تک پہنچ گئے سٹیٹ بینک پاکستان نے اپنے اوپن مارکیٹ آپریشنز کے سرمایہ کی منڈی میں ساتھ روز کیلئے سترہ خرب چوہتر ارب پچانوے کرو روپے داخل کر دیئے ہیں پاکستان کی تجارتی ترقی کا ادارہ اگلے ماہ کی تیرہ تاریخ سے سری لنکا کے درح رکومت کولمبو میں تین روزہ تجارتی نمائش کا نقاط کرے گا ادارے کے مطابق تین روزہ نمائش میں ٹیکس ٹائلز جیوری ختمات انجننگ اور ملک کی دیگر مصنوعات رکھی جائیں گی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رشحان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو پچانوے پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے خطام پر انتالیس ہزار اسی سولہ ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو چون سٹھ کمپنیوں کے حصص کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو ساٹھ کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو پچاسی میں کمی جبکہ انیس کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیسل پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ پانچ سو پچھتر روپے کا اضافہ جبکہ رفان میز کی حصص کی قیمتوں میں دو سو اٹھاسی روپے نانوے پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بنک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو چھار روپے اٹھارہ پیسے قیمت فروغ ایک سو چھے روپے اکتر پیسے پاؤنڈ سرلنگ ایک سو چالیس روپے اکتالیس پیسے ایک سو تین تالیس روپے اکیاسی پیسے یورو ایک سو بائیس روپے ساٹھ پیسے ایک سو پچیس روپے ستہ ہون پیسے سعودی ریال چھبیس روپے چونسٹ پیسے اور اٹھائیس روپے اکتیس پیسے یو اے ای درہم چھبیس روپے تریسٹ پیسے انتیس روپے پانچ پیسے جاپانی ین قیمت خرید اکانوے پیسے اور قیمت فرو چونسٹ پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت پینت آلیس ہزار نو سو بیالیس روپے رہی کراچی پورٹرس پر آج ایک لاکھ اسی ہزار میٹر ٹن سامان کی نقل حمل ہوئی جن میں سے چونتیس ہزار آٹس سو سن تالیس میٹر ٹن برامدی اور ایک لاکھ پینت آلیس ہزار ایک سو چپن میٹر ٹن درامدی سامان شامل تھا پیجاتی خبریں آپ نے سنی اور فن کی دنیا سے کچھ خبروں کے لیے تسکین سفر فلم ادھاکارہ رانی کی آج اکھترمی سالگیرہ منائی جا رہی ہے مزید تفصیل ہماری فیصل آباد کی نمائندہ افاب سید سے دیا جب بھی کوئی مشکل کردار لکھا گیا ہدایت کاروں پیوڈیسروں اور نسانفوں نے اس کردار کے لیے رانی کو اپنی تحلی تجیز قرار دیا انہوں نے مضموئی طور پر ایک سو عرصہ سلموں میں کام دیا جن میں انجمن تحضیر ایک گنا اور سے قابل ذکر ہیں رانی کو فلم میرا گھر میری جنت اور زونہ ٹاندی میں چاندار ادا گاری میں نگار آواز کے نواز آگیا انہوں نے ٹیلی ویڈن پر بھی اپنے پان کا مظاہرہ کیا ادا گار رانی کو کینسر تھا وہ سکائیس مئی انہیں تو پیران کو اپنے مدہوں کو پوگواد چھوڑ دیں سعید کی ریپورٹ آپ نے سنی چین اور پاکستان کے فنکار نے پاکستان نیشنل کانسل آرٹ اسلام آباد میں ریدم آف لیا ہوئی کے انوان سے گالا پرفارمنس کا احتمام کیا اطلاعات و نشیات وزیر مملکت مریم اورن سیب اس موقع پر مہمان خصوصی تھی پاکستان میں چین کے نئے تینات ہونے والے سفیر یاؤ جیا چین سفارت خانے کی ثقافت کانسلر یوی ہی چین کے ثقافت مرکز کے ڈپٹی ڈریکٹر لی شو اور پاکستان نیشنل کانسل آب آرٹس کے ڈریکٹر جنرل سید جمال شاہ نے تقریب میں شکر کی سید جمال شاہ نے چین کے نئے سفیر کا نیشنل کانسل آرٹس میں استقبال کیا پنکار نے چین اور پاکستان کے متعدد رقص لوگ گیتوں کے ساتھ پیش کیے گلے داؤدی اور موسمی خزا کے پھولوں کی 35 آج روز ان جیسمن گارڈن اسلام آباد میں شروع ہوئی اسلام آباد ہے اور اسے جلد مکمل کیا جائے گا ایک میڈیا انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ فلم کی پروڈکشن میں جدید ذرائق استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ فلم میں نئے باصلہیت اداکاروں کو متعرف کرائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ فلم ریلیس کرنے کی تاریخ آئلان جلد کیا جائے گا مدسر شیخ نے امید ظاہر کی کہ لوگ ان کے کام کو پسند کریں گے لوگ ورسہ انیس سو پچھتر کی مشہور پاکستانی فلم بے مثال کل اسلام آباد میں دکھائے گا فلم کے مصنف اور ہدایت کار شباب کرانی تھے اس کی موسیقی محمد اشرف نے ترتیب دی جبکہ محمد علی شبنم علاہ الدین سائقہ نے مرکز اکیزار ادا کی فلم کی کہانی غربت شادی اور دیگر سماجی مسائل کی گھومتی ہے انسانی حقوق کی وزارت انسانی حقوق عالمی دن کے موقع پر اتوار کو لوگ پر سلام آباد میں ایک میلے کا احتمام کرے گی معروف ادھکار اور فلم سٹار تارک شاہ کی کل چھتی برسی منائی جائے گی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبر نامہ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں کا ایک حال ی تحقیق کے نتیجے میں معلوم ہوا ہے کہ کافی کا استعمال کینسر کے خطرے کو 18 فیصد تک کم کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے ایک برطانوی جرید میں شائعہ ہونے والی سات ایمٹن یونیورسٹی اور ایڈن برگ یونیورسٹی کی تحقیق کی مطابق دن میں تین سے چار کپ کافی پینا امراض قلب جیسے دل پر دباؤ سٹروک اور دیگر شکایات کو دور رکھنے میں مددگا ثابت ہوتا ہے اینا مائرین نے ایک تحقیق کے بات کہا ہے کہ اگر ٹائپ ٹو زیابیتس میں مطلع افراد اپنے غزائی ضروریات کو ایک ہزار کلوریز تک محدود اکھیں تو صرف پانچ مہینوں میں اس بیماری سے نجات پانے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور انہیں کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی بیرک فقت زیابیتس اور مٹاپے کے شکار افراد میں کئی طرح کی کینسر لاحق ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے کیا رہی آئیے سنتے ہیں تسکین زفر سے مہک میں موسمی آتنے اگلے ہفتے کے دوران ملک مختلف اسوہ میں بارش کی پیش گئی کی ہے اتوار اور پیر کے روز شمالی بلوچستان اور بالائی سند کے بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے اور پیر سے بد کے دوران خیبر پختون خواب فاتح اسلام آباد پنجاب گلگت پلتستان اور کشمیر میں بارش کی پیش گئی کی گئی ہے جو برف باری کرنا چاہتے ہیں پیر اور منگل کے روز مری اور گلگت میں موسم سرما کی پہلی برف باری ہوگی پیر سے سند اور بلوچستان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا محقبہ موسمیات کی پیش گئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیش تر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا آج سب سے زیادہ سردی سکردو میں پڑی جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی چھ سنٹی گریڈ گلگت منفی پانچ مزفراباد چار اور مری سفر ڈگری سنٹی گریڈ یہ تھی موسم کی صورتحال اور اس سے پہلے ہم آپ سے اجازت چاہیں نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں کے خلاصے پر پاکستان نے خبردار کیا ہے کہ مقبوزہ بید المختص کو اسرائیل قدر حکومت قرار دینے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مشرق وستہ میں بید المختص کو اسرائیل دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی فیصلے کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں امریکی سفارتخانہ بید المختص منتقل کرنے کے امریکی فیصلے کے بعد مقبوزہ مقربی کنارے میں فلسطینی مظاہرین اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں آج اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں مقبوزہ بیت المقدس کے بارے میں امریکی صدر کے فیصلے کے تناظر میں مشق وستہ کی صورتحال پر غور کیا جائے گا پاکستان نے بھارتی جاسوس کلوشن جادیف کی اس کی اہلیہ اور والدہ سے ملاقات کے انتظام کرنے کی اجازت دیتی ہے پاکستان نے چیری کوچ سیکٹر میں بھارتی فورسز کے جانب سے جنگ بندی کی بلاشتیال خلاف ورزیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے وزیراعظم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کو اپنا روزگار کمانے کے قابل بنانے کیلئے ایک جامعہ حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی ہے سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان اور ارگزی ایجنسیوں میں تلاشی کے کاروائیوں کے دوران اسلحار گولہ بارود کی بڑی کھے برامت کر لی ہے نیو سیلینٹ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرا کرکیٹ ٹیسٹ کال ہیملٹن میں شروع ہو رہا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے غفران احمد انچارچ شعبہ اٹو عبدالوحید اور منصور رشید مدیر ہوم ڈیسک لیاقت سعید مدیر فارن ڈیسک جاوید خٹک مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں مقدس روف مدیر کھیلوں کی خبریں محمد عباس کوارڈینیشن ایڈیٹر چوتھری زمیر اشرف مدیر اعلیٰ سید حامد انور اور نگران اعلیٰ چاوید خانچتون پیشکش شعبہ خبر ریٹیو پاکستان مزید خبروں اور تجاریوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریٹیو ڈاٹ جو اوی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفشنل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی برائرہ راست ویڈیو سٹیمک بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں